اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر و آفیت ہوں گے پاکستان کے بجٹ دوزار چوبیس پچیس میں جو ٹینیز آئی ہیں اس پر مری کے ویڈیوز آ چکی ہیں آج ہم ڈسکرس کریں گے کہ انکم ٹیکس آرڈینیس میں ایک چینج کی گئی ہے جو سرچارج کے حوالے سے ہے اس میں انکم کے علاوہ جو آپ کا سرچارج لگایا گیا ہے اوور ان اباو دا نومل انکم ٹیکس وہ کیا ہے اس کو آج ہم ڈسکرس کرتے ہیں اس میں ایک کہ تمام انڈویزیلز یعنی ایسے لوگ چاہے وہ سلڈیز انڈویزیل ہوں یا بزنس انڈویزیلز یا اسوسییشن آف پرسنز یعنی جن کی ٹیکسیبل انکم کسی بھی سال میں دس ملین روپیز سے زیادہ ہو ایک کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی تو ان کے اوپر دس پرسنٹ آف دا انکم ٹیکس جو اپنا انکم ٹیکس میں پر لگتا ہے اس کا دس پرسنٹ سرچارج بھی لگایا گیا لگایا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی سالانہ انکم جو ہے وہ بارہ ملین ہے ایک کروڑ بیس لاکھ ہے اس کے اوپر نابل انکم ٹیکس جو لگتا ہے وہ ستائیس لاکھ پینسٹ ہزار ہیں اور اس طرح اس نئی چینج کے بعد اب اس کے اوپر سرچارج بھی لگے گا دس پرسنٹ کے حساب سے تو دو لاکھ چھتر ہزار پانچ سو بنتا ہے تو اس طرح ستائیس لاکھ پینسٹ ہزار پلس دو لاکھ چھتر ہزار پانچ سو اس کو ٹیکس دینا پڑے گا آہ ویڈھولڈنگ ٹیکس آہ کی آہ پروینز میں بھی اس حوالے سے چینجز کی گئی ہیں آہ اور اس میں سرچارج کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آہ جو سیلریڈ انڈویجولز ہیں آہ ان کے ایمپلائیرز جو ہیں اپنے ایمپلائیز جن کی سیلریڈ دس ملین سے اوپر ہے ان سے نارمل ٹیکس کے ساتھ ساتھ سرچارج بھی ویڈھولڈ کریں یہ سرچارج فائنل ٹیکس ریجیم میں جو انکم آتی ہے اس پر اپلائی نہیں ہوگا آہ یا سپیشل ٹیکس ریٹ جس جن کے لیے اپلیکیبل ہیں یا پرسکرائیم ہیں ان پر بھی اپلائی نہیں ہوگا جیسے ایک اپیٹل گین آن سیکیورٹیز یا ایمپل پروپرٹیز ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوگا ادھر بزنس یا سیلری انکم جو ہے اس کے اوپر یہ اپلیکیبل ہوگا ایسے ٹیکس پیر جو کہ سپر ٹیکس جن پر لگتا ہے آہ کیونکہ ان کی ایک سو پچاس ملین یا اس سے اوپر انکم ہے تو اس کے اوپر سپر ٹیکس بھی لگتا ہے تو یہ سرچارج جو ہوگا ایسی صورت میں یعنی کسی انویل یا کسی ایسیسیشنل پرسن کا اگر ایک سو پچاس ملینیاں سے زیادہ پروفٹ ہے تو اس کو جو سوپر ٹیکس لگے گا اس کے اوپر یہ سرچارج اپلیکیبل نہیں ہوگا اس کی جو نارمل انکم ٹیکس جو بنتا ہے اس کے اوپر دس پرسنٹ سرچارج لگے گا اور پلس اس کے اوپر جو ہے وہ پھر سوپر ٹیکس بھی لگے گا تو یہ چینج تھی بڑی امپورٹنٹ اور اس میں گورمنٹ نے نہ صرف آپ کی انکم پر ٹیکس بڑھائیں ہیں ٹیکس ریٹس بڑھائیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اگر انکم ہائر ہے ایک روڑ سے اوپر ہے تو اس صورت میں دس پرسنٹ کا سرچارج بھی پیابل ہوگا بڑی ہارش قسم کی امینڈمنٹس کی ہیں اس بیجٹ میں اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا نیگٹیف ہوگا ایسے لوگ جو کہ ہائر سیلریز لے رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے کیا کمنٹس ہیں ان کا اظہار کیجئے گا حاضر ہوتے ہیں ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا اللہ نگمان تب تک اجازت دیجئے گا